ان دور میں بیٹے دن ریم ڈیسیور انجیسن کی کلاب آجاری کے معاملے میں ایک یوک نے پردیس کے کیمیٹ منطری تلسی سلاوٹ کی پتنی کے ڈرائور سے ریم ڈیسیور انجیسن خریدنے کی بات کہی تھی اس پورے معاملے میں پولیس نے جانچ کے بعد ایک پریس وارتہ آئیوجیت کر اس پورے معاملے کا کھلاسہ کیا دراصل مدی پردیس کی سیاست میں حلچل مچانے والے معاملے میں پولیس نے جانچ کے بعد بیٹی ساہب ایک پتروار وارتہ آئیوجیت کی جہاں ایس پی نے میڈیا سے بتایا کہ گووین راجپوت نے بیماری کے دوران پونیس سے انجیسن خریدے تھے حالانکہ اس کا اپیوگ نہ ہونے قرآن واپس کر دیئے تھے پولیس ادھک سکر آسٹوس باغری نے بتایا کہ پونیت اگروال نے ویڈیو میں آدھا سچ کہنے کی بات کہی اس میں وارل ویڈیو جانکری کے بعد خود گووین نے پولیس کے پاس پھوجھ کر بیان درجہ کروا ہے ایس پی نے کہا کہ معاملے میں پولیس نے کال ڈیٹیل اور ریکارڈنگ کی بھی جانچ کی ہے پراتمک دشتری کون سے گووین کی بات سچ دکھائی دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کی جانچ کر رہے ہیں پولیس کے مطابق وہیں گووین نے بتایا کہ ہم بیٹے دنوں بیمار ہوا تھا اسے آسنکہ تھی کہ وہ کورونا سنکرمی تھے جہاں وہ ایتیاتان اس نے پونیت سے انجیکشن خرید لیے تھے پولیس نے کہا کہ جانکری ملی ہے کہ آروپ پونیت نے کسی بنتی نامک سکس انجیکشن لیے تھے شروعاتی پرطال میں گووین کے بیانوں کو نہیں مانتے ہوئے کچھ اتھیاتمک جانکری بھیٹا رہی ہے فیلحال ایس پی آسنکہ بھاگری نے پولیس پر اب بنتی کی تلاس کر رہی ہے وہیں پراتمک دشتری کون میں پولیس کو گووین کے بیان صحیح لگ رہے ہیں وہیں پونیت کا ویڈیو پولیس کی پراتمک جایت میں جھوٹا لگ رہا ہے حالانکہ آروپ کو فیلحال جیل بھیج دیا گیا ہے وہیں پولیس کے مطابق ماملیں فیلحال جہاں سامنے آیا ہے کہ جیلا سواس ادھیکاری پونیمہ گھڑریہ اور تلچے بنتیر سلاوٹ اور ان کے پریواہ کا اس ماملے میں کوئی سمبت نہیں ان دو سے بیرو را کے سچر کے ساتھ ستیش سرما کے ریپورٹ کس کے لیے لائے تھا ان کے لیے لائے تھا تو کس 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 ملا دیا تھا سر گووین راکپو نے کتے میں دیا تھا سہودہ آجا پھر یہ کس کو دینے جا رہے تھے پولیس والے ہیں لالک شرما جی ان کو دینے جا رہے تھے کیا ان نے مانگا تھا تم سے کیسے بات ہوئی تھے دائریکٹ ان کا فون آیا تھا میرے پاس میں دائریکٹ ان نے انجیکشن کا بھی پوچھا تھا مچھا اچھا اچھا کیسی کو دیئے کیا تم نے پہلے سر میں نے ڈائریکٹ مطلب مکہ بھی پوچھا میں نے ہسپٹل میں دلو ہائے کچھ اچھا آپ کے داکیمنٹ ساتھ مجھے 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 ان کے ساتھ کم سے کم چھ مہنے ہو گئے تو ایسے کتنے لوگوں کی مدد کری ابھی تک تم نے سر میں نے کافی لوگوں کی اس لوگ ڈاؤن میں ہی اگر میں بات کروں میں نے ہسپٹل میں بیٹ میں نے دلوائے ہیں یہ اس میں کتنے پندرہ آجار میں کیوں دے رہے تھے تم اس مہنگے کیسے دے رہے تھے میرے پاس میں گووین نے مجھے چوزہ آجار میں دیا تو میں نے چوزہ آجار میں دیا اچھا اچھا میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہمارے ایمپیکٹ ریولز کا ہی ڈرائیور ہے وہ کان سے لیا تھا جو کی تلچی سلاوٹ جی کی گھر والی کی گاڑی چلا تھا وہ کان سے لیا تھا سر وہ ودایت منتری جی کا گاڑی چلا تھا کون سے منتری سلاوٹ جی کی وائف کی گاڑی چلا تھا اچھا وہ کان سے لیا تھا اس نے نہیں بتایا سر وہ تو مہین سے کام کر رہا ہے نا سر منتری جی اس کے ماہ سے لیا تھا منتری جی کے واسے اس نے کئی لوگوں کو انجیکشن دلوا ہے تم نے اس سے کتے لیا گووین سے ابھی تک دو انجیکشن لیا تھا میں پندرہ آجار میں چوزہ آجار اٹھا کا ایک انجیکشن لیا تھا جو کی کلی لیا تھا دیکھئے 17 مائی کو پولیس کے پاس میں ایک کال آتا ہے کہ ایک لڑکا نکلی انجیکشن بیچنے کے لیے آ رہا ہے نمبر آیا کیا پولیس کے پاس میں تو پولیس نے اسے لڑکے سے سمپکر کیا بولا یا ہمیں انجیکشن کی ضرورت ہیں تم ہمیں دے دو اس نے ایک اپنا گراہک بند کر کے پولیس نے کال کیا اس کو یہ لڑکا آیا انجیکشن کے ساتھ میں اور میک؟ کارڈن کے پاس سے پولیس نے اس کو انجیکشن کے ساتھ پکڑ لیا اس میں مقادمہ قائم کیا گیا اور دونوں انجیکشن اس سے جبتی کیا گئے اور اس کے بعد جو ہے اس میں جب پوچھتاش میں اس نے پولیس کو جو بتایا بتایا کہ وہ جو ہے گوبند راجپوت نام کے آدمی سے انجیکشن اس نے لیے ٹھیک ہے پولیس نے اپنا یا اس کو جو ہے کوٹ میں پیس کر رہے تھی اس بچ میں ایک ویڈیو آیا ویڈیو وائرل ہویا جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا اس نے جو جو بولا اس کے بعد پولیس نے جو ہے اس سے گوبند راجپوت کی تلاش شروع کری کہ گوبند راجپوت کہا ہے تو گوبند راجپوت رتلام میں تھا رتلام سے وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے پولیس کو جو کہانی بتائی اس نے کہانی یہ بتائی کہ چودہ تاریخ کو وہ اس کو جو ہے سیمٹم آ رہے تھے فیور کے اور سردی جکام کے جو ہے کورونا کے پرانمک لچھن ہوتے ہیں تو اس نے اپنا ریپیڈ انڈیجن ٹیسٹ کر آیا تھا اور اس ٹیسٹ میں اس کی ریپورٹ جو ہے پوچٹے وائی تھی تو وہ گھبرا گیا کہ ابھی جو ہے لوگوں کی ڈیتھ ہو جا رہی ہے اور کہیں جو ہے ریمڈی سیور انڈیجن ٹیسٹ نہیں مل رہے ہیں بیڈ نہیں مل رہے ہیں تو اس نے جو ہے اس سے سمپر کیا تھا پونیت اگروال سے اور یہ پونیت اگروال اور گوبند راجپوت دونوں ایک ہی ٹربل ایجنسی میں کام کرتے ہیں تو ان کا پورانا پریچہ تھا اور یہ پونیت اگروال بولتا رہتا تھا کہ اپنے بنتی بھائی ہیں وہ یعنی کسی کو جب رہت ہو انڈیجن کی تو بتانا تو اس نے جو ہے بھائی بول رہے تھے تو تمہارے پاس ہے تو دے دو تو اس نے کہا کہ میرے پاس دو رکھے ہوئے ہیں تم لے لو اور اس نے سترہ سترہ ہزار روپے میں دو انجیکشن یعنی کل چودہ ہزار روپے میں دو انجیکشن نے اس نے لے لیے پھر اس کو جو ہے گوبند راجپوت کو کسی نے بتایا کہ یار یہ انٹیجن ٹیسٹ جو اس کی ریپورٹ غلط بھی آجاتی ہے تم دو آڈی پی سی آر کر رہا ہوں جب اس نے آڈی پی سی آر کر آیا تو اس کی ریپورٹ جو ہے نیگیٹیو آگئی تب تک میں یہ انجیکشن خرید چکا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی میری ریپورٹ نیگیٹیو آگئی ہے تو اپنے انجیکشن لے جا اور میرے پیسے واپس کر دیں تو اس نے کہا کہ ابھی تو رکھے رہے اپنا انجیکشن اور جب جیسے مجھے کوئی گراہک ملے گا تو میں اس کو دے کر کے اور تیرے پیسے میں دے دوں گا اسی بیچ میں پولیس نے جب اسے سمپر کیا دو تین دن بعد تو یہ گیا اس کے پاس اور بولا کہ بھائی گراہک مل گیا ہے تو جو ہے انجیکشن مجھے دے دے یہ گیا اس کو چار ہزار روپے دیے اور انجیکشن اس سے لے لیا اور کہا کہ دس ہزار روپے میں تجھے دیتا ہوں اس کے بعد پولیس نے اس کو پکڑ لیا اس کے بعد چونکہ اس کی گلتی تھی نہیں تو یہ جو ہے اپنا رتلام چلا گیا اور اپنا کام کرتا رہا پھر اس کا کہنا تھا کہ میں نے جو ہے آہ موائل میں دیکھا اور موائل میں تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو ہے میرا نام لے رہا ہے اور صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ میرا بیان ہے تو ہم نے کہا کہ بھائی تم جو ہے گلت بھی تو بول سکتے ہو ہم کیوں یقین کریں تمہاری بات پہ اس نے کہا صاحب بلکل یقین مد کریں آپ میری بات پہ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ فیکٹ سے ویریفائی کر لیجے تو ہم لوگوں نے اس کو ویریفائی کیا تو یہ ٹرو ہے کہ اس کی ریپورٹ جو ہے ایک ریپورٹ اس کی جو ہے پوزیٹیو آئی تھی دوسری ریپورٹ اس کی نیگیٹیو آئی تھی جو اس کی کال ڈیٹیلز ہیں وہ کال ڈیٹیلز کہیں نہ کہیں اس کی جو کتھن ہے اس کو پروبریٹ کرتی ہے پرویٹ گئے اس کے بعد جب یہ پاس سامنے اس نے آگئی اس کو ہم لوگوں نے کر لیا تو ہم نے پونیت سے پوچھا کہ تو بتا بھائی تو نے کیوں جھوٹ بولا یہ بولا صاحب میں نے جھوٹ نہیں بولا بس آدھا سچ بولا دیا تو میں نے میں نے یہ تھا لیکن یہ نہیں بتایا صاحب کی میں نے ہی اس کو دیا تھا پہلے پھر جو اس نے واپس کیا تو صاحب میں نے جو ہے آدھا سچ بتایا اور میں صاحب اس لئے بولا کہ یادی میں ان کا نام لے لوں گا تو وہ جو ہے بات بات وہیں پہ جا کے رکھ جائے گی پولیس زیادہ گھڑے نہیں کھو دے گی زیادہ جڑے جڑوں تک نہیں جائے گی تو صاحب اس لئے میں نے نام لے لیا تھا باقی پھر اس نے جو پوری کہانی بتائی اس نے پوری کہانی یہ بتائی کہ میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ میں غلط سنگت میں تھا اور میں نے جو ہے بہت سارا پیسہ ادھار لے رکھا تھا تو مانگنے والے پیسہ گھر جاتے تھے میرے تو گھر والوں نے ایک جاہیرہ سوچنا پرکاسیت کرائی تھی کہ اس سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو میں الگ اپنے 2017 سے اپنے پریوار سے الگ اومیک سٹی ون میں میں رہ رہا تھا کچھ دن میں نے ٹیلی پرفارمنس کمپنی ہے وہاں پہ کام کیا وہاں پہ کام کیا اس کے بعد میں ڈرائیوری لائن میں آیا تو جب میں ڈرائیوری لائن میں آیا تو شروعات میں کچھ دن میں نے سنجے سکلہ جی کہ یہاں بھی میں نے کام کیا اور اس کے بعد پھر مجھے جمع نہیں تو میں ایمپیک ٹرول ایجنسی میں آ گیا کام کرنے کے لیے اور یہاں سے جہاں مجھے کمپنی بھیجتی تھی وہاں میں گاڑی میں چلا جاتا تھا جیسے کی کہیں سے بھی کوئی بھیجتی کال کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے اور اسی میں کچھ سمیہ جو ہے بات میں کوویڈ میں جب یہ کوویڈ کا پیریاد آیا اس میں تو کوویڈ میں 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 کام کام کرنے لگا سواسکری بھاگ میں اور پھر پونم گڑھریا میڈم سے کی گاڑی میں چلانے لگا باقی جو ہے اس میں نہ تو پونم گڑھریا میڈم کا کوئی رول ہے نہ ہی اس میں منتری جی کا کیا کیسی راجیتگی کا کسی کا کوئی رول ہے صاحب یہ انجیکشن میرے ہی تھے مجھے جو ہے مجھے بھی جو ہے انجیکشن کی جورتی کیونکہ مجھے میری مجھے بھی کرونا ہو گیا تھا تو مجھے انجیکشن نام کا آدمی بتایا اس کا یہ اپنا مطر بتا رہا ہے تو اس کا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے بنتی اور اب جو ہے پولیس کا کے پاس اس پرسٹ لائن ہے پولیس بنتی نام کے آدمی کو پکڑے گی اور جو ساری تتھے ہیں وہ سارے تتھوں کو ویریفائی کرے گی ہم کیا کرے ہیں کہ ابھی جو ہے دونوں ہمارے پاس یہ پنیتر اگربال کا بھی بیان ہے جو اس نے دیا ہے اور یہ جو راجپوتھ گوویند راجپوتھ ہے اس کا بھی بیان ہے ہم جو دونوں کے بیانوں کو جو سرکمسٹینسیل ایویڈنسز ہیں ان سے ہم کروبریٹ کریں گے اس کو ویریفائی کریں گے اور جو بھی ترتھے آئیں گے اس کے انسوار جو صحیح اور نسبت شاورپیدین روپ کاروائی ہے وہ اس میں کی جائے گی مانے جائے گی اس معاملے میں مانتری جی کے پریبا کی کوئی لفتتہ نہیں نہیں اس میں جو ہے ابھی تک جو ساتھ آئے ہیں ان میں سے کوئی لفتتہ نہیں پائی گئی ہے ہاں آج آروپی کو اس جو یہ پلیس ریمانڈ میں تھا اس کو جو ہے جیل بھیت دیا گیا اس کی ریمانڈ ختم ہو گئی ہاں ہلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایس و 24 نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکون کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں